کسان بھائیوں نمشکار آپ کا یوٹیوب چینل ایگری فیکٹ میں بہت بہت سواگت ہے کسان ساتھیوں آج بات کریں گے جو گنے کی ہمارے موٹائی زیادہ بڑے گنے میں رس کی ماترہ زیادہ بڑے اور گنے کی لمبائی بھی اچھے سے گروت کرے جس سے پیدا بار ہمیں اچھی مل سکے اور گنے کی اچھی پیدا بار مل سکے گی تب ہی کسان بھائی ہمارے اپنا خرچہ پانی دور کر سکیں گے پریبار کو چڑھا سکیں گے سبی کا یہ رہتا ہے کہ گنہ زیادہ بجن کا رہا ہے آپ نے نوٹس کیا ہوگا کسی کھیت میں نکالو تو بیگا کا حساب لے لیتے ہیں لگبر کسی کا چالیس بیگا کسی کا پچاس کسی کا ستر کسی کا سینب بھائی یہ سب فرق ہے کسان بھائیوں گنہ دیکھنے میں ایک برابر لگتا ہے کھیتوں میں کہ اس میں بھی ایک سا اس میں مگر ماترہ اس میں زیادہ کیا ہوتا ہے کہ گنے کے مٹائی اور رس کی ماترہ بھرپور ماترہ ہوتی ہے جس سے گنے کے اندر بہت زیادہ آپ کو کینم بجن دیکھنے کو ملے گا جس سے پیداوار اچھی ہو جاتی ہے تو کسان ساتھیوں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کسان ساتھیوں مارکٹ میں کائلسیم آتا ہے آپ کائلسیم جو بیس پرسنٹ میں آتا ہے گنے کی بھائی میں پچیس کلو پرتی اکڑ کے حساب سے اسے جرور ڈالیں کسان ساتھیوں اور کسان ساتھیوں اگر جیسے کائلسیم نہیں ڈال پائے اس پرے میں آپ چاہتے ہو کہ مٹائی اور رس کیسے نکل سکے تو کسان ساتھیوں آپ جو مارکٹ میں جیرو جیرو پچاس آئی ریچ کمپنی کا یا جیرو بابن چوتیس اور کسان بھائیوں آپ کو جو بہران آتا ہے بیس پرسنٹ میں دو سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے اسے لینا ہے ان دونوں چیزوں کا گھول بنا کر گنے پر اسپرے کرنا ہے اس سے آپ کو بینیفٹ کیا دیکھنے کو ملے گا کہ جیرو بابن چوتیس یا جیرو پچاس اس کے اندر پٹاس بھرپور ماترہ میں ہوتی ہے جو گنے میں رس کی ماترہ کو زیادہ بڑھائے گی گنہ ایک دم چمکدار بنے گا اور خوبصورت بنے گا اور گنے کی مٹائی اچھے سے آئے گی ساتھ میں جو بوران آپ دو سو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے ڈال لائے ہو اس سے کیا ہوا کسان ساتھیوں جو گنہ ہمارا دیکھا ہوا کہیں گے پھٹ جاتے ہیں جہاں تاہاں سے پھٹ جاتے ہیں تو گنہ پھٹے گا نہیں ہے اور لمبائی زیادہ سے زیادہ پکڑے گا اور زیادہ گروت کرے گا تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر اس پر کریے کسان ساتھیوں لگ بگ لگ بگ ان کا دونوں کا خرچہ ملا کر آپ کا لگ بگ کسان ساتھیوں تین سو چار سو روپر پرتی اکڑ کے حساب سے آ جائے گا آپ ڈیر سو دو سو لیٹر پانی ان کے ساتھ ملا کر اس پر کر دیجئے اور کسان ساتھیوں آپ کو ایک دم بمپر اور بہتر رجل دیکھنے کو مل جائے گا چی پیدا بار